بسم اللہ الرحمن الرحیم سید نظیر حسین سابق صدر ازاد کشمی سکول ٹیچر آرگنیزیشن سابق چیئرمین متحدہ محضر سادسہ پاکستان آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے مسلم نیگ نون کے سربراہ جناب شہباز شریف کا تمام ملاجمین اور پنشنوں کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی صحت مندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت اطاع کرے جناب شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے اندر نونلی کی حکومت اور ادار کشمیل کے اندر نونلی کی حکومت کو یہ ادایت جاری کی ہے کہ اس وقت ملاجمین اور پنشنوں مشکل میں ان کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے جس کے نتیجہ میں آج گلگت اور بلتستان کے حکومت نے اور وزیر اعلیٰ نے شہباز شریف کی ادایت کی روشنی میں ایک سے سولہ تک کے ملاجمین اور پنشنوں کے لیے پندرہ فیصد اور سکیل سولہ سے اکیس تک کے ملاجمین کے لیے دس فیصد تنخواہ میں پنشنوں اور تنخواہ میں اضافہ کی تجویز کی ہے ہم حکومت ادار کشمیل بالخصوص راجہ فاروق ایدر خان صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کی ہدایت پر گلگت بلتستان کی طرح کم از کم سکیل ایک سے لے کر سولہ تک کے ملاجمین اور پنشنوں میں تنخواہ اور پنشن میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے اور سولہ سے اکیس تک کے ملاجمین کے لیے دس فیصد کے اضافہ کیا جائے یہ بات بھی میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ پچھلے نون لیگ کے پانچ سالہ دور میں اگر ہم مہنگائی کی طرف نظر دھڑائیں تو مہنگائی زیادہ نہیں ہوئی بلکہ کم ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہر سال بجٹ کے اندر ملاجمین کو خاطر خواہ تنخواہوں کے اضافہ کیا گیا اور ملاجمین خوشحالی سے زنگی بسر کر رہے تھے پچھلے دو سال کے اندر مہنگائی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا رپیہ کی قدر اتنی کم ہو گئی کہ خود بخود رپیہ کی قدر کم ہونے سے ملاجمین کی تنخواہوں میں چالی فیصد کمی ہو گئی اسی طرح چینی آٹا دالے جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں سلنڈر سب کی سابون میں کم از کم 50% اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس کرونا وبا کی وجہ سے وفاقی حکومت کو آئی ایم ایف ورلڈ بنک ایسیا بنک سعودی عرب چائنہ متحدہ رب امارات کی طرف سے وافر مقدار میں امداد ملی اور اس کے باوجود انہوں نے غریب ملاجمین اور پنشنوں کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور وفاقی حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ملاجمین کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بجٹ منظور انہیں سے پہلے پہلے فوری طور پر اس بات کے احساس کرتے ہوئے ملاجمین کی تنخواہوں میں ایک سے سولہ تک کم از کم پندرہ فیصد اور سولہ سے اکیس تک دس فیصد تنخواہوں کے اضافہ کیا جائے میں ایک بار پھر صوبہ سندھ کی حکومت وہاں کے وزیر اعلیٰ بلاول بٹو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے سندھ کے اندر ملاجمین کی تنخواہوں میں عصب روایت مناسب اضافہ کیا اگر میں ان کا شکریہ نہ ادا کروں تو زیادتی ہوگی میں جناب راجہ فاروق ادر سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم دیگ نون کے صدر کی ادایت پر موجودہ بجٹ کے اندر ملاجمین کی تنخواہوں میں گلگلت ملاجمین کی طرح ادافہ کیا جائے اس طرح ایک طرف تو وہ غریب ملاجمین کے دل جیتیں گے دوسری طرف اللہ بھی ان سے راضی ہوگا چونکہ مشکل علاق کے اندر ملاجمین کا زنگی کا سانس قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے